ہم لائے آپ کے لئے دو انٹرسٹنگ نیوز پنجاب میں مزید دو ڈیمز بنانے کے ٹینڈرز جاری کر دیئے گئے ہیں اور ان ڈیمز پر اگلے ماہ مئی دوزہ تئیس میں کام کا آغاز ہو جائے گا آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ان ڈیمز سے کتنے لاکھ افراد مستفید ہوں گے اور کتنے ہزار ایک رکبہ زیر کاشت آئے گا اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے اس وقت پنجاب میں کتنے نئے ڈیمز پر کام جاری ہے ویسے پاکستان کے بات کی جائے تو اب تک پاکستان میں ساڑھے چار سو چھوٹے بڑے ڈیمز مکمل ہو چکے ہیں اس کے علاوہ آج کی دوسری خبر پنجاب سیف سیٹی ایتھولٹی نے لاہور شہر میں پرائیوٹ لوگ کے جانب سے نصب کیے گئے چھے لاکھ سی سی ٹی وی کیمروں کو بھی اپنے نیٹورک کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے اس کے ذریعے مزید چھے لاکھ لوکیسچنز ہوئیں وہ انڈر سرورس آگئی ہیں سیکیورٹی کے معاملات مشکوک افراد پر نظر رکھنے میں آسان ہی ہوگی اور آج آپ کو پچھلے سال 2022 کی ایک پاکستان ریپورٹ دکھائیں گے جس میں بتایا جائے گا کہ سیف سیٹی ایتھولٹی نے لاہور میں کیا کردگی دکھائی ہے لیکن پھر گلے میں خراش کی وجہ سے کچھ آواز خراب ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ دعا بھی کریں گے اور ہماری اس لغزش کو معاف بھی کریں گے آئیے چلتے ہیں جہاں پر دو ڈیمز مجاہد ڈیم اور مہاتا ڈیم ان دونوں کے ٹینڈرز جاری ہو گئے ہیں جو کہ تیس اپریل آپ سمجھ لیجئے دو تین دن وقت کھولے جائیں گے اب ان دونوں ڈیمز سے مجموعی طور پر ساڑھے تین لاکھ افراد کے لیے پینے کا صاف پانی معیہ ہو سکے گا اس کے علاوہ ان ڈیمز سے تیرہ ہزار اکڑ بارانی رکبہ زیر کاشت آئے گا یعنی ایسا رکبہ جو فیلحال صرف بارشوں کی وجہ سے کاش کے جا سکتا ہے نہری پانی نہیں ہے تو وہاں پر نہری پانی میسر کیا جا سکے گا اور تیرہ ہزار اکڑ کا مطلب ہے کم از کم چار سے پانچ ہزار خاندانوں کو ایک مستقل روزگار کا ذریعہ ملے گا اب پاکستان کے پوٹوہار کا علاقہ ہے جو راولپینڈی ڈیویزن ہے جیلم وغیرہ کی علاقے ہیں اس علاقے میں سالانہ پونے دو میلین اکڑ فٹ بارش ہوتی ہے اس میں سے ہم صرف بارہ فیصد بارش محفوظ کر پاتے ہیں یعنی سوہ دو لاکھ ایکڑ فٹ ہم پانی محفوظ کر پاتے ہیں جبکہ اٹھاسی فیصد بارش کا پانی بہ کر زائع ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس پوٹوہار کے اندر ہی کم از کم سو سے زائد چھوٹے درمیانے درجے کے ڈیمز بنانے کی سائٹس ہیں اس کے ذریعے ہم پوٹوہار کے بنجر علاقے کو لہلے آتے کھیتوں میں بدل سکتے ہیں اب یہ جو دو ڈیمز اپروف کیے گئے ہیں مجاہد ڈیم تو تیس ماہ کے اندر مکمل ہوگا سمجھئی جیے دھائیس سال کے اندر اس سے ڈیڑھ لاکھ افراد کو پینے کا پانی ملے گا سات سازار اکڑک باب زیرے سہراب آئے گا ایک ارب روپے کا پرورٹ ہے مہاتا ڈیم دو ارب اسی کروڑ روپے کا پرورٹ ہے اٹھانہ ماہ میں مکمل ہوگا چھ ہزار اکڑک باب اس سے زیرے کاشت آئے گا اور دو لاکھ لوگوں کو پینے کا صاف پانی کوئی اثرہ سکے گا اس کے علاوہ ان ڈیمز کے ساتھ امیوزمنٹ پارکس بنیں گے یعنی صرف پانی زخیرہ کرنے کے لیے ڈیمز نہیں ہوں گی یہاں پر الیکٹک موٹس چلیں گی الیکٹک موٹسائیکل جو وارٹر موٹسائیکل ہیں وہ چلیں گے پھر فشنگ ہوا کرے گی اس راول ڈیم میں ہوتے ہیں پھر یہاں پر مختلف ریکلیشنل ایکٹیوٹیز ہیں ڈیم کی اردگیر فروٹ اورچڑز یعنی پھلوں کے باغات لگائے جائیں گے میاں واقعی بیتر کے تحت تاکہ لوگ یہاں پر آکے موسمی پھلوں کا فائدہ اٹھا سکیں اور مختلف وارٹر سپورٹس جو ہیں وہ ان دونوں ڈیمز کے اندر شروع کی جائیں گی تاکہ ان سے لوگوں کو تفریق کے ذرائع بھی ملے اور حکومت کو ریونیو بھی حاصل ہو ویسے پاکستان میں ساڑھے چار سو درمیانے چھوٹے بڑے ڈیمز مکمل ہو چکے ہیں گوشتہ چھتر سالوں میں اس وقت پنجاب کے اندر تیرہ چھوٹے ڈیموں کے اوپر کام جاری ہے ویسے ہمارے ملک میں جو آٹھ بڑے ڈیمز اور ہائی ڈوپ اور منصوبے جو زیرے تعمیر ہیں ان کے بڑے ڈیٹیل ویڈیو بھنا چکے ہیں تھم نیل اپسکین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس لنک پر کلک کر کے آپ ان آٹھ بڑے ڈیمز کو اور ہائی ڈوپ اور منصوبوں کو جان سکتے ہیں جو اس وقت انڈر کسکشن ہے اور وہ کب تک آہستہ آہستہ مکمل ہو کر پاکستان کی پانی زخیرہ کرنے کی اور بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ڈبل کر دیں گے آج وارے دو ڈیمز پانی زخیرہ کرنے کے لیے ان سے بجلی پیدا نہیں ہوگی ہی چلتے ہیں پنجاب سیفٹی ڈیتورٹی کی طرف جو کہ شاہباز شریف کا ایک اچھا پارٹ تھا دوہزار پندرہ میں شروع کیا گیا اس کے تحت سب سے پہلے لاہور شہر میں آٹھ ہزار سی سی ٹی وی کیمرے نسب کیے گئے تو اب سرکار کے بعد ایک سٹپ آگے اٹھایا گیا ہے کہ پرائیوٹ لوگوں نے اپنے گھروں میں دفاتر میں پلازوں کے بعد جو سی سی ٹی وی کیمرے لگائے ہوتے ہیں ان کو بھی سیف سیٹی ایتورٹی کے ساتھ اٹیج کر دیا گیا ہے تو چھے لاکھ کیمرے جو ایک لاکھ پچاسی ہزار لوکیشنز پر نسب ہیں یعنی ایک لوکیشن پر تین چار کیمرے بھی لگے ہوتے ہیں مختلف انگل سے تو لوکیشنز کے اوپر یہ نسب کیمرے بھی اٹیج کر دیا گئے ہیں سیف سیٹی ایتورٹی کے ساتھ یہ خبر ہم نے آپ کو پچھتا سال دی تھی تو اس کے ذریعے اب ایک بہت بڑے عرصے تک سرولنس ممکن ہو پائے گی ہالدو شاہباز شریف کا یہ پارٹ تمام تر کباہاتوں سے پاک نہیں تھا لیکن پھر بھی ایک اچھا پارٹ تھا ایک غلطی اس طرح میں ہوگی کہ جس کمپنی ہواوے کے ساتھ اس کے گیجٹس اس کے ایکوپمنٹ اس کے کیمروں کا معایدہ کیا گیا اس معایدے میں رپیئر مینٹنس کی شکے تھی وہ پاپرلی نگوشیٹ نہیں کی گئی یہی وجہ ہے کہ اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ سیف سیٹی ایتورٹی کے آٹھ ہزار میں سے دو ہزار کیمرے خراب ہیں دھائی ہزار کیمرے خراب ہیں تو اس وقت چونکہ معایدے میں کچھ کمزوریاں رہ گئیں اسی وجہ سے اس کی رپیئر میں شوہا رہے ہیں اب امید کرتے ہیں کہ وہ نگوشیشنز اچھے طریقے سے کیا کی جائیں گی تاکہ سرکاری صدا پر آٹھ ہزار کیمرے اور پرائیوٹ جو کیمرے ان سب سے استفادہ کیا جائے سکیں پنجاب سیف سیٹی ایتورٹی کی گدشتہ سال کے فگرز آئے ہیں دو ہزار بائیس کے لاہور کے اندر انہوں نے ون فائی پر دو کروڑ تیہتر لاکھ اکسٹھ ہزار کالز ریسیف کی ہیں اس میں سے صرف بارہ فیصد کالز جنون تھی جبکہ اٹھاسی فیصد کالز جھوٹی فیک پرینک کالز تھی ہماری قوم کال دیکھئے کتنے عام ادارے جنہیں لوگوں کی زندگیوں کا فرق تیہ کرنا ہوتا ہے ریسکیو کرنا ہوتا ہے ڈکیٹی میں ہلپ کرنی ہوتی قتل بچانا ہوتا ہے وہاں پر بھی ہم جالی کالز کر کے ٹائم زائے کرتے ہیں ریسورسز زائے کرتے ہیں اس کے علاوہ دو ہزار چیز سال اس ادارے نے دو ہزار چار سو کیسز کے اندر جو پولیس ہے ایف آئی اے اس کو آڈیوز اور ویڈیوز کے پروف دیئے مختلف ملزمان مجرمان کے جو ان کے ریڈار پہ آئے ہیں پھر پچھلے سال گم ہونے والے ایک سو نو بچوں بزرگوں اور خواتین کو ان کے اہل خانہ سے دوبارہ ملایا گیا ہے وہ گم ہو گئے ان کیمرہ کے لئے ان کو ٹریس کیا گیا اور ان کے لوائیکین تک ان کے خاندانوں تک ان کو بحفاظت پہنچایا گیا ہے پھر ان کیمرہ کی مجرد سے چوری ہونے والے ایک ہزار دو سو تیس موٹسائیکل ریکاور کروا کے مالکان کو دیئے گئے پھر تیس گاڑیاں بھی ان کیمرہ کی مجرد سے ٹریس ہوئیں مالکان کو ملی اور ستائیس رکشے بھی کیمرہ کی مجرد سے ٹریس کیے گئے اور مالکان کے حوالے کیے گئے آلدھو یہ چوری ہونے والی تعداد میں میں سمجھتا ہوں بیس پرشنڈ بھی نہیں ہے لیکن چلیں ایک اچھا آغاز ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ نئے جو چھے لاکھ سیز ٹی وی کیمرے ایڈ ہوئے ہیں ان کی مجرد سے چیزیں بہتر آئیں گی پھر اس ادارے نے گزشتہ سار دو لاکھ چونتیس ہزار مشتبہ افراد حرکات کو پولیس کو ریپورٹ کیا ہے جو لوگ بیٹے ہوتے ہیں کنٹرولوں میں انہوں نے کسی مشکوک شخص کو کیمرے پر دیکھا اس کی حرکات عجیب لگیں کسی کو پر کوئی خدشہ ہوا کوئی بیگ عجیب سا لگا تو پولیس کو انفارم کر کے اس شخص کو چیک کیا گیا تو یہ بھی دو لاکھ چونتیس ہزار لوگوں کو چیک کیا گیا ہے اب لاور کے بعد اسور ننکانہ صاحب شیخ پورا سیالکورٹ ٹراول پنڈی ملتان سرگودہ گجرہ والا فیصلہ باب اور بھاولپور کے بڑے شہروں میں اس فسلیٹی کو آہستہ آہستہ بڑھایا جا رہا ہے اسی کی پیرلل پنجاب سیف سیڈ اتھارٹی سندھ سیف سیڈ اتھارٹی کو بھی سپورٹ کر رہی ہے تاکہ کراچی کے اندر اسی طرح کیمروں کی مدد سے ایک سیف سیڈی کونسپٹ کو بڑھایا جائیں اور کراچی کے اندر جو یہ سٹریٹ کرائمز ہیں اسے کنٹرول کرنے میں مدد ملے تو ناظرین پاکستان میں تمام تر قباہتوں کے باوجود کام چل رہا ہے الحمدللہ اور امید کرتے ہیں کہ سپریم کورڈ اس ملک میں شفاف الیکشن کروائے گی انتقال اقتدار پر آمن ہوگا اور لوگ اچھی زندگی کی امید لے کر سفر شروع کریں گے آج کے لیے اتنا ہی اپنے میزبان عبدالعیمان کو اجازت دیجئے اللہ ہی کے پاہن